بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکام کیسے ہیں آپ سب آئیہوک کے آپ سب چک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت فضل اور کرم کرے اور ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و معنی رکھے تو اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست ریسیپی بننے والی ہے چنہ چاٹ کی بہت طریقوں سے چنہ چاٹ بنائی جاتی ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس ریسیپی کو ضرور فولو کیجئے گا پساند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلے جی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہاف کپ املی کا پلپ اور اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیسپون لال میرس کا پاودر اب ہم اس میں ڈالیں گے کالا نمک اور کالا نمک ہم اس میں زائیکہ ڈالیں گے اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی ون فورٹ ٹیسپون زیرا پاودر اس سے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہو اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹیسپون چاٹ مسالہ اور چاٹ مسالہ آپ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں میں ہومیڈ چاٹ مسالہ یوز کر رہی ہوں ڈال کر اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کی یہ چاٹ بنتی ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور افتاری کے ٹام اس کو بنائیں اور انجوائے کریں بہت ہی زبردست لگے گی سب کو اب ہم ایک باول لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے ایک کپ ابلے ہوئے چنیں اور چنوں کا آپ نے اچھی طرح بوائل کرنا ہے نہ یہ زیادہ گلے ہوں اور نہ ہی یہ کچھے ہو اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو عدد علو لے کے ان کو میں نے کیوب میں کٹ کر لیا تھا اور پھر میں نے ان کو بوائل کیا ہے اور آپ بھی اسی طریقے سے کریں جب آپ کٹنگ کٹ کے اس کو بوائل کرتے ہیں تو بہت زبردست شیپ آتی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک عدد بڑے سائز کی پیاز اس کو چوب کر لیا ہے اور ساتھ میں اس میں ٹوماٹر ایڈ کر دوں گی اور یہ بھی میں نے ایک عدد لے کے بڑے سائز کا اس کو چوٹاٹک کٹ کر لیا ہے اور اس کے بیٹ جو ہے وہ ریموو کر دیئے ہیں اچھا دیکھیں اگر آپ چاہیں تو اس میں کھیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کھیرے کی سکین اتار کے اس کو بلکل بھاری کٹ کر کے وہ بھی ڈالیں اس سے ٹیسٹ بہت زبردست ہو جائے گا اور اب ہم اس میں چاڑ مسالہ اور نمک دال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے وان ٹی سپون میں نے اس میں چاڑ مسالہ ڈالا ہے ہزپے زائی کا نمک ڈالا ہے نمک سفید وارا یوز کی ہے اب ہم اس میں وان ٹی سپون گرین چڑھنی ڈالیں گے اور یہ سبز چڑھنی پودینہ اور دھنیا لے کے اس میں سبز مرچے ایڈ کر کے اس کو گرینٹ کیا ہے تو بہت ہی زبردست اس میں لگتی ہے اب ہم اس میں ایملی کا پلپ ڈالیں گے اور اچھی طرح ان تمام چیزوں کو چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے اتنی زبردست اتنی چٹ پٹی یہ چار تیار ہوتی ہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ چاہیں تو اس کو اسی طریقے سے کھا سکتی ہیں اب ہم ایک باول لے کے اس کے اندر تمام چنہ چار ڈال دیں گے اور اس کو سرف کریں گے اچھا دیکھیں کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزے گی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے اندر جو میں نے پانی بنائی ہے پلپ جو ایملی کا ہے کھٹا بنائی ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اچھا دیکھیں اگر آپ چاہیں تو اسے چار سے پانچ دنی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں زیادہ مقدار میں بنا کے آپ اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیں جب بھی آپ کو افتاری کے ٹائم ضرورت ہو اس کو نکالے اور اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اب میں آپ کے ساتھ دوسرا طریقہ شیئر کروں گی اس کے لیے میں نے دہی لیا ہے اس میں ضرورت اور اس میں چینی ڈال کے اچھی طرح اس کو بیٹ کیا ہے یہ ہم چارٹ کے اوپر ڈالیں گے اب ہم اس کے اوپر خجور اور ایملی کی چڈنی ڈالیں گے ایملی، آلو بخارہ اور خجور کی چڈنی بہت ہی زبردست بنتی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ ہماری چنہ چارٹ ریڈی ہے بہت ہی زبردست بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے افتاری کے ٹائم اس طرح کی چیزیں بہت زبردست لگتی ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریسی پی بہت پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ساتھ بیل آئی کر اس کو پریس کرنا مت بولیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو پریس کیجئے گا چلتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ